کیا آپ جانتے ہیں مغرب کی نماز میں تین رکعت نمازی کیوں فرض ہوئی؟ تو مغرب کی نماز سب سے پہلے حضرت دعوت علیہ السلام نے پڑھی تھی اس وقت جب حضرت دعوت علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو حضرت دعوت علیہ السلام نے چار رکعت شکرانے کے نماز کی نیت باندھی مگر تیسری رکعت میں اپنی لگزش کے بارے میں سوچ کر اللہ کا اتنا خوفداری ہو گیا کہ آپ نے تیسری رکعت میں ہی سلام پھیر دیا اور اللہ کو یہ تین رکعت نماز اتنی پسند آئی کہ اللہ نے امت محمدیہ پر تین رکعت نمازیں مغرب فرض کر دی اور مغرب کی نماز حضرت دعوت علیہ السلام کی سنت ہے تو حضرت دعوت علیہ السلام نے تین رکعت نمازی پڑھی تھی اس لیے مغرب کی نماز میں تین رکعت نمازی فرض ہوئی کیا آپ جانتے ہیں مغرب میں کل کتنی رکعت نماز پڑھی جاتی ہے؟ کومنٹ کر کے ضرور بتائیں